ہیلو فرینڈز ویلکم تو دی شابانہ کیچن آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی بن کے تیار ہونے والی آلو گوش کی ریسپی شیئر کروں گی تو جو میتھر آج میں آپ کو بتانے والی ہوں اس میتھر سے یہ بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پڑ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ذائقے دار لگتی ہے تو میں تو اسے ہر ویگ بناتی ہوں تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اسے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو بھی دبائیں تو چلیے آلو گوش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس مزدار سی آلو گوش کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ہاف کے جی ریڈ میٹ لیا ہے جسے میں نے اچھی طریقے سے دھو کر ساف کر لیا ہے تو آپ چاہے تو اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے تین بڑے سائز کے آلو کو کٹ کر کے لے لیا ہے تو میں نے تھوڑے بڑے سائز ہی کٹ کیا ہے کیونکہ آلو گوش میں آلو تھوڑے بڑے سائز میں ہی اچھے لگتے ہیں اور یہاں پر کچھ مسالوں کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کو رفلی کٹ کر کے لے لیا ہے اور ایک بڑے سائز کے ٹماٹر کو میں نے رفلی کٹ کر کے لیا ہے سولہ سے اٹھرے جوے میں نے لہسن کے لیے ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرک کا لیا ہے تو سب سے پہلے ہم پیاز ٹماٹر ادھرک اور لہسن کا پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے تو آلو گوش میں آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ پیاز اور ٹماٹر کو بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں یہ بیسیکلی گریوی کیلئی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کا پیسٹ بنا کر تیار کر لیا ہے تو چلیے پھر ہم آلو گوش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے کوکر میں ہم اس میٹ کو ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اسے کوکر میں ہی گلانا ہے کیونکہ یہ کوکر میں اچھے سے گل جاتی ہے اور اب ہم اس میں پیسٹ بنایا ہوا مسالہ ایٹ کر دیں گے اور جو بھی مسالہ جار میں لگا ہوا ہے اس میں ہم تھوڑا پانی ڈال کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں آدھا چھوٹا چمچ ہلدی کا پوڈر ایٹ کریں گے اور ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں لال مرش کا پوڈر بھی ایٹ کریں گے اور ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں دھنیا کا پوڑر بھی ایٹ کریں گے ساتھی آدھا چھوٹا چمچ ہم زیرہ کا پوڑر ایٹ کریں گے اور آدھا چھوٹا چمچ ہم اس میں کالی میرچ کا پوڑر ایٹ کریں گے اور آدھا چھوٹا چمچ ہم گرم مسالہ پوڑر ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں دو تین تیج پتے ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ایک تکڑا ہم اس میں دارچینی کا ایٹ کریں گے اور ایک چمچ بھر کے ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے تو آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایٹ کر لیں اور اب ہم اس میں دو بڑے چمچ تیل ایٹ کر دیں گے اور ہم اس میں فلحال آدھا گلاس پانی ایٹ کریں گے زیادہ نہیں ایٹ کرنا ہے کیونکہ ٹاماتہ پیاز اپنا پانی چھوڑے گی اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے تو اس طریقے سے جو گوش ہوتا ہے وہ جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے بینہ کسی جھنجٹ کے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور ہاں اگر آپ کے گوش میں چربی زیادہ ہے تو آپ تیل کی قوانٹیٹی کو کم کر دیں اور اب ہم کوکر کیلٹ کو لگا دیں گے اور فل فلیم پہ ہم اس میں ایک سیٹی آنے دیں گے اس کے بعد فلیم کو میڈیم کر کے اس میں تین سیٹی لے لیں گے تو تین سیٹی آنے کے بعد میں نے اس کے پریشر کو نیچرلی ریلیز کر لیا تھا تو چلیے چیک کرتے ہیں کہ گوش کتنا گلا ہے تو یہ دیکھئے گوش ابھی ہماری 70% تک ہی کوک ہوئی ہے پر اس میں ابھی کافی سارا پانی باقی ہے تو اس لئے ہم دوبارہ سے گیس کو آن کر دیں گے اور اسے فل فلیم پہ ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ اس کا سارا پانی سوک جائے اور مسالہ اور گوش اچھے طریقے سے بھون جائے تو فل فلیم پہ ہی آپ کو لگتار چلاتے ہوئے اسے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پانی تھوڑا ریڈیوز نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اب تھوڑا سا ریڈیوز ہو چکا ہے تو فلیم کو فلحال میڈیم کر دیں اور لگتار چلاتے ہوئے سے بھونیں تو جب تک تیل اچھے سے سرفیس پر نہ آ جائے تب تک ہم اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اچھی طریقے سے سرفیس پر آنے لگی ہے تو ہم اسے لگتار چلاتے جائیں گے اور فلیم کو اور لو کر دیں گے ورنہ نیچے سے مسالہ لگ سکتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنے اچھے طریقے سے بھون رہی ہے تو میں اسے چار سے پچ منٹ کے لیے اور لو فلیم پہ بھون لوں گی جس سے کہ یہ اچھی طریقے سے بھون جائے گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ऑل اچھی طریقے سے سرفیس پر آ چکی ہے اور اس کا سارا پانی بھی سوک چکا ہے اور اچھے طریقے سے یہ گوش بھون چکی ہے تو بالکل اسی طریقے سے گوش کو آپ کو بھوننا ہے اور اب ہم اس میں آلو کے پیسز کو ایڈ کریں گے اور میں اس میں 3 ہری مرچو کو اٹھ کر رہی ہوں تو ہری مرچو آپ اپنے تیس کے مطابق اٹھ کر لیں اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اٹھ کریں گے اور اس کی گریوی کو ایڈیس کریں گے تو پانی آپ اتنا اچھ کریں جتنا آپ کو اس میں فائنل گریوی رکھنی ہے اور سائیڈ میں جوبی مسائلہ لگا ہوا ہے اسے آپ اچھے سے مکس کر دے تو میں نے اس میں فرحال دو گلاس پانی اٹھ کر دیا ہے تو آپ اپنے حساب سے رکھیں آپ کو جتنے اس میں گریوی رکھنی ہے تو مجھے اب اس کی کنسسٹنسی پرفیکٹ لگ رہی ہے لیکن پانی آپ اس میں تھوڑا سا زیادہ رکھیں کیونکہ اب ہمیں آلو کو بھی گلانی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کے لٹ کو لگا دیں گے اور اسے گلنے کے لیے ہم گیس پر رکھ دیں گے تو ہم اس میں فل فلم پہ ایک سٹی لے لیں گے جس میں کہ یہ آلو اچھی طریقے سے گل جائے گی تو فل فلم پہ ایک سٹی لینے کے بعد میں نے گیس کے فلم کو آف کر دیا تھا اور اس کے پریشر کو میں نے نیچرلی ریلیز کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے آلو گوش ہماری تیار ہوئی ہے اور تری بھی کتنے اچھی طریقے سے اوپر آئی ہے اور آلو بھی اس میں اچھے سے گل چکی ہے تو میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں آلو اچھی طریقے سے گل چکی ہے اور بھنائی کرتے سمیں گوش بھی اچھے سے گل چکی تھی جو بھی اس میں کسر باقی تھی تو اب میں اس میں خوشبو کے لیے کچھ بوندے کے اوڑا کے ایڈ کر رہی ہوں جس سے کہ آلو گوش بہت ہی خوشبو دار بن کے تیار ہوں گے اور اب ہم کچھ باری کٹے ہوئے ہر ادھنیا اس میں ایڈ کریں گے اور اب ایک بار اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اسے کور کر کے ہم بس پانچ منٹ اس میں رہنے دیں گے تاکہ سارا فلیور اس کے اندر اچھے سے آ جائے اور اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو زائکے دار اور خوشبو دار آلو گوش اب تیار ہے تو دیکھا آپ نے بینا کسی جھنجٹ کے کتنے آسانی سے اور جھٹ پٹ سے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو آلو گوش بنانے کا یہ میرا اپنا طریقہ ہے اور میں اسے ہر ویگ بناتی ہوں اور یہ میرے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کومن کر کے ضرور بتائیں اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرنس اور فیملی میں بھی اسے شیئر کریں اور ہاں میرے انسٹرگرام اور فیس بک کے پیش کو بھی فالو کریں جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو تھینکیو فور ووچنگ